دو کتاب ممبر پہ ہیں ایک اللہ کا قرآن ہے ایک بخاری شریف ہے اور میں نے قرآن اور بخاری شریف سے بتانا ہے فاطمہ کا دشمن لانتی بھی ہے جہانمی بھی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ کافی بے شمال آپ سلامت رہیں آپ سکھی رہیں ملکل تھوڑے سے وقت میں ایک ہی آیات اور ایک ہی حدیث دو کتابیں ہیں ممبر پہ آپ کے سامنے ہیں ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف طبیعت ہے تھوڑا پڑھا جائے تھا کہ تو نہیں ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے دو کتابیں ہیں ممبر پہ آپ کے سامنے ہیں ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے پھر کہہ رہا ہوں ایک قرآن شریف ہے ایک بخاری شریف ہے دونوں شریف لیکن برابر نہیں وہی بولے کہ جیسے سمجھ آئے گی شریف دونوں ہیں لیکن برابر کسی مولوی سے پوچھ لینا قرآن شریف ہے بخاری شریف ہے قرآن اور ہے بخاری اور ہے کیوں برابر نہیں بخاری لکھی ہے محمد ابن اسمائیل بخاری نے بندے نے لکھی ہے قرآن اللہ نے لکھا ہے اللہ کی بنا یہ کتاب اور ہوتی ہے بندوں کی بنائی ہوئی کتاب توجہ آپ کی ہو گئی ہے بات میں شروع کر چکے جسے اللہ بنائے وہ اور ہوتا ہے جسے بندے بنائیں وہ اور ہوتا ہے پریس میں چھپی ہیں کاغذ سیائی گتہ مٹیریل ایک ہے فرق کیوں ہے اس پہ غلاب کیوں نہیں اس پہ غلاب کیوں ہے یہ عزت والی ہے اللہ کا کلام توجہ فرما رہے ہیں بخاری بندے نے لکھی ہے جتنا بھی بڑا بندوں بندہ ہی تھا تو بندے نے لکھی ہے تو بندے کی لکھی ہوئی اور ہوتی ہے اللہ کی لکھی ہوئی چلے میں ایک فکرے کا اضافہ کرتا ہوں چار کتابیں اس نے بھیجی ہیں اللہ نے بھی چار کتابیں بھیجی تو رہے زبور انجیل اور قرآن بھیجی بھی اللہ نے ہے پھر بھی چاروں برابر نہیں قرآن ان میں عزت والا ہے کیوں جس پہ آیا ہے وہ سب سے عزت والا اب سلامت میں آپ کی سوچ تھوڑا پڑنا چاہتا ہوں بس تعرف کروا رہا ہوں اللہ نے چار کتابیں بھیجی ہیں چاروں برابر نہیں ممبر پہ قبلہ قرآن اور بخاری شریف ہے ہے دونوں شریف لیکن برابر نہیں توجہ فرما رہے ہیں اللہ نے چار بھیجی ہیں وہ چاروں برابر نہیں چار فرشتے ہیں جو اللہ نے چن لیے ہیں فرشتوں کی تعداد اربوں اربوں ہے ہر مومن کے ساتھ دو فرشتے کوئی بارش کے کترہ نے گرتا وہاں فرشتہ پتہ نہیں کتنے ہیں ان میں سے چار اللہ نے چنے ہیں چار ان میں عزت والے ہیں اسرفین، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل یہ چاروں برابر نہیں جبرائیل ان کا سردار ہے چونکہ علی کا نوکر ہے آپ سلامت رہے آپ سلامت رہے ان میں جبرائیل ہے قبلہ سید الملیکہ توجہ فرما رہے ہیں جبرائیل ہے سید الملیکہ چاروں فرشتوں میں سے جبرائیل سید ہے باقی تین غیر سید ہے عربی والا سید یعنی باقی بھی فرشتے ہیں لیکن سردار نہیں گھر جا کے سوچنا کتابیں ساری برابر نہیں فرشتے سارے برابر نہیں ابھی رجب ہے آگے شعبان ہے آگے رمضان ہے رمضان کی دو رکت اب کی سو رکت مہینے سارے برابر نہیں گھر جا کے سوچنا جب بخاری اور قرآن برابر نہیں رجب اور شعبان برابر نہیں عالم اران اور مسلم سفیان برابر کیسے ہو سکتے آپ سلامت رہیں اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا بس آپ کی توجہ ہو گئی میری بات تبا قبلہ میں نے ارض کیا ہے میں قرآن اور بخاری سے بتاؤں گا کہ فاطمہ کا دشمن لانتی بھی ہے جہنمی بھی قرآن بات ریکارڈ ہو رہی ہے آج کل تو زندگی پوری ریکارڈ پہ آ گئی ہے ہمارا ایک ایک سیکنڈ ریکارڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ تک چیلنج ہو جائے میں اپنی بات کا ذمہ دا ساری کتابیں برابر جلے دیتے ہیں لنگر آلے دیتے ہیں سارے بلوچ برابر ہیں کسے کوئل مربع ہے کسے کوئل قلع ہے کسے کوئل مرلعی کوئی نہیں انجھے گھلے کے نہیں بچہ پیدا ہوں دا کہ کناہ دے گھار تھی او دن نار اکبہ چاڑے ویندہ مربع انہوں نے شعور نہیں ہوں دا کہ مربع آ ویند تکیسے دا مرلعی نہیں تو ماننا یہ سارے برابر نہیں سمجھے ہوگا نہیں سمجھ رہے آپ سلام مدھ رہے آپ سلام مدھ رہے بہت سے بات آگئی نہ کتابیں برابر نہ فرشتیں برابر نہ مہینیں برابر نہ زمینیں برابر جلہ کی زمین اور ہے مکہ کی زمین اور ہے کربلا کی زمین اور ہے دنیا میں کوئی ایسی زمین اللہ بنائے نہیں جس کی مدھی میں شفا ہو یہ صرف شبیر کی نگری کی زمین ہے ساری زمینیں بھی برابر نہیں جبرین اور مکہین برابر نہیں بخاری اور قرآن برابر نہیں سارے پھار میری طرف کے کارجا کے سوچنا علی اور عرب کے کمی برابر نہیں علی اللہ کا بنایا ہوا امام ہے علی حجت اللہ ہے علی لسان اللہ ہے علی ید اللہ ہے علی عمر اللہ ہے علی ارادت اللہ ہے یہ برابر سارے نہیں بس میں بات شروع کروں اور ختم کروں بڑی جلدی جلدی قرآن پاک سے آیت پڑھنے ہیں سورہ احضاب پہرہ نمبر بائیس پوری توجہ سے سننا قبلہ سرکار بھی موجود ہیں قبلہ واصف خان صاحب تحید بھی فرمائیں کہ دعا بھی کریں قرآن سے آیت ہے ترجمہ مرضی کا اٹھا لیں سورہ احضاب پہرہ نمبر بائیس ارشاد ہو رہا ہے مالک نے فرمایا ان اللہزین یعزون اللہ ورسولہ بات تحقیق جو بندے تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو بات تحقیق ان اللہزین جو پہنچ گئے ہیں میں سلام پیش کروں جو بندے تکلیف دیتے ہیں کسے یعزون اللہ اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول پھر اللہ کرتا کیا ہے ہوتا کیا ہے جواب آ رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پہ اللہ دنیا میں بھی لانت کرتا ہے آخرت میں بھی لانت کرتا ہے سلام ہے بھئی سلام ہے آپ کی سمار ترجمے پہ آپ نعرہ لگا رہے ہیں یعنی آپ کو بات سمجھا رہے ہیں ان اللہ ان اللہ یعزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ جو بندے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اعلان ہو رہا ہے اللہ ان پہ لانت کرتا ہے دنیا میں بھی اور یا روک کے ایک فکرہ ارز کر دوں آج کل بندے کہتے ہیں یہ لامتہ انکیس کا مذہب ہے یہ بھگیاں ملنگا چر سال کام چر سپیک لانت کلا کریں یہ لانت کے لئے عبادت ہے قرآن گواہ ہے اللہ نے اپنے کتاب میں فرمایا ہے جو علی و بطول کا دشمن ہے پہلے لامت میں اللہ کرتا ہوں آپ سلامت آپ سلامت آپ سلامت رہے میں کوئی آپ میں ذاکری منوانے نہیں آیا اب آس کلم گواہ ہے میں پیغام پہنچانے آیا میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں آیت پڑھتا سورہ بکرہ میں رشاد ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے جو علی کی ولایت کو چھپائیں تفسیر البرحان تفسیر کمی تفسیر صافی تفسیر نورو سکلین جو ولایت علی کو چھپائیں ان پہ اللہ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں یہ آیت ہے آیت میں ربائی شعر نہیں پڑھ رہا آیت ہے دشمن علی پہ اللہ لانت کرتا ہے یہ صرف ملنگوں بھلنگیوں اور چرسیوں کا کام نہیں یہ جو بہت پاکیزہ بنتے ہیں نا سہ پہ تقوی بنتے ہیں بڑی اتحاد کرتے ہیں لانت نہیں کرنے بات میں بھی روایت پڑھوں گا یہ صرف ملنگوں آپ نے سنو ہے اللہ درود پڑھتا ہے درود پڑھنا عبادت ہے بہت بڑے راز ہے قبلہ بڑی راز کی بات آگئی ہے درود پڑھنا عبادت ہے جو درود پڑھے اس کا ثواب فرشتہ لکھ لیتے ہیں اسی طرح درود عبادت ہے فرشتہ ثواب لکھتا ہے عبادت کا مطلب ہے اللہ کی بندگی ہے درود اللہ پڑھ کے کس کی بندگی کرتا ہے ہوئے 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 ہے آپ سلامت ہے راز ہے بابا راز ہے وہ بندگی کا محتاج نہیں وہ لائے کے بندگی ہے وہ خود معبود ہے اسے ثواب کی ضرورت نہیں اس نے ثواب دینا ہے پھر درود کیوں پڑھ رہا ہے اتنی محبت ہے اسے فاطمہ کی حویلی سے توجہ فرما رہے ہیں وہ درود پڑھتا ہے حالکہ ثواب کی ضرورت نہیں درود پڑھتا ہے یہ قرآن کی آیت اللہ ملائکہ تو اللہ رضی کے فرشتے درود پڑھتے ہیں یہ آپ نے سنو ہے اللہ درود پڑھتا ہے صرف یہ نہیں وہ تین کام کرتے ہیں قرآن کی آیت درود پڑھتا ہے اس گھر پہ درود پڑھتا ہے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں ہمیں بھی حکم ہے دوسرا کام فانتا جرو انی ماکم من المنتظرین تم بھی انتظار کرو حجت کا میں بھی آپ سلامت رہے ہیں مولا سلامت میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں پھر تیسرا کام ان کے دشمنوں پہ لانت تم بھی کرو تبرہ تبرہ عبادت ہے سلامت رہا بے شبار لارے آپ سلامت تبرہ بے شبار لارے اللہ مصحل اللہ تبرہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی بات بس بات ختم جبکہ یہ گھنٹے سوے گھنٹے کی بات دس منٹ بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ ان اللہین یوزون اللہ و رسول جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول ان کو کیا ہوتا ہے لعنہم اللہ ان پہ اللہ کرتا ہے لعنت کیسے کرتا ہے فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے ملنگتا صرف دنیا چھ کرتے ہیں اللہ تو وہاں بھی نہیں چھوڑ رہا توجہ فرما رہے ہیں دنیا میں بھی لعنت آخرت میں بھی لعنت ہے یہ بات آئے ہو گئی یہ فیصلہ ہو گیا تو جی ماتمی آگے میں اور سمیش آگے حکم ہو رہا ہے صرف لعنت کرتا ہے نہیں وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابَ مُعِنَا یاد رکھو ان کے لئے پڑا درد والا عذاب تیار کر کے رکھا اللہ نے رکھا کن کے لئے جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں لو بات ختم ہونے جا رہی ہے اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا اب میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف شریف کو شریف کی ماننی چاہیے یہ میں نے مکہ سے خریدی تھی میں نے مکہ گیا تھا عمرے پہ تو میں نے وہاں سے خریدی تھی وہاں پہ عربی کی اصلی ہے یہاں پہ مولوی ڈنڈی مار دیتے ہیں توجہ فرما قرآن کا کیا فیصل ہے جو تکلیف دے اللہ کو اور اس کے رسول کو پھر ہوتا کیا ہے اس پہ اللہ لانت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت لو جی بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے بات ریکارڈ ہو رہی ہے باب مناقب فاطمہ میں صرف دو حدیثیں ہیں دوسری حدیث پڑھوں ترجمہ مردی کے مولوی سے کروا لینا اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرا پکڑا ہے جس نے زہرہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی دکھ لگے گا جو نہیں سمجھے کوئی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی توجہ فرما رہے ہیں جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے دی جس نے مجھے دی اس نے اللہ کو دی جو بھی اللہ اور رسول کو تکلیف دے اس پہ ہوتی کیا ہے کون کرتا ہے سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو ترے صادق امام نے فرمایا مانتا سما فی ملانہ اللہ فالح لانت اللہ جو بندہ میری دادی زہرہ کے دشمن کے لانت کرنے سے پہلے سوچنے لگ جائے کرنی ہے کہ میں لانت خود اس کے موں پہ آ جاتی آپ سلامت آپ سلامنے وحدت کے چکر میں آپ سلامت بس ختم سارے بولو وحدت کے چکر میں فاطمہ کے دشمنوں کو چھٹی نہیں توجہ فرمائی آپ نے ایک صحابی مولا صادق پا کے پاس آیا نوکر اس نے کہا مولا میں نے دو کرتے تیار کیا درزی تھا درزیاں والا کام کرتا مولا میں نے دو کرتے بنائے ہیں دو کمیس بنائے ہیں مولا ایک پہ میں نے درود پڑا ہے ایک کو بنات ہوئے میں نے فاطمہ کے دشمنوں پہ لانت کیا آپ کون سا پسند فرمائیں گے فرمایا تبرہ والا مجھے دے خدا واستے سنو میں کیا پڑھ رہا جس پہ تُو لانت کرتا رہا ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے ہوائی بات تو میں نے آپ سلامت ہوائی بات آپ سلامت سلامت رہو بیشن اے دری بخاری اور قرآن کا فیصل ہے جو بھی فاطمہ کو تکلیف دے اس پہ اللہ لانت کرتا لانت کرنے والے بھی لانت کرتا اس کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے توجہ آپ کی مکمل ہوگی تقریر میری خاطب ہو گئی اتنے ہی قائم ہے